کتنا وسی مائیدان ہے یہ یہ بنگر کا ایریا ہے اور پہلگام اور گلمرگ سے بھی زیادہ خوبصورت وسی ایک علاقہ ہے ٹوریسٹ کو یہاں آنا چاہے ان علاقوں کو دیکھنا چاہے کہ یہاں کی خوبصورتی اور بھی کتنی اس وادی کو خوبصورت کرتی یہاں کے جنگلات یہاں کے دیدار یہاں کے دریا یہاں کے جتنے بھی پہاڑ میں دکھا رہوں گلیشر سے لدی ہوئی ہے جگہ جگہ پر ہم نے گلیشر دیکھے گلیشروں پر چڑھ کر ہم پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ندی نالوں کا پانی کا چیرتہ دریائی چناب کا بہتا ہوا پانی بھی ہم نے دیکھے جو یہاں سے یہ پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ہم کل پہنچے تھے تینے ہزار بلندی پر ہم پہنچے تھے کل میں اس وقت آپ کو بھنگر نالا دکھا رہا ہوں اس وقت ہم بھنگر جو ٹوریش سپاٹھ ہے لیکن سرکار کی نظروں سے ہو جلے اس وقت ہم وہاں کی طرف جا رہے ہیں میں دیکھا رہے ہیں ہم ایک بہتی ہوئی ندی راست کریں گے آپ کس طرح سے ہم یہ جھرنا دکھا رہے ہیں اور کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ ایک طرف راستہ نہیں ہے کیونکہ سر سے پہلے راستہ ہونے چاہے ہیں دیکھیں یہاں پہ کس طریقے سے یہاں کے مقامی باشند ہے یہاں کے لونڈے نوجوان چاہے گجر ہو چاہے یہاں کے لونڈے یہاں کے مقامی بند افراد ہیں جو یہاں پہ چائے کا انتظام کیونکہ ہم اس وقت بھنگر کے اور جا رہے ہیں بھنگر ایسا علاقہ ہے جو بلکل خوبصورت علاقہ ہے تو کس طریقے سے یہاں راستے میں جو چائے کا انتظام رکھا کیونکہ ہر کسی نے صبح کی چائے نہیں پی ہے اور اس وقت ایک نالے میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پہ اس وقت چائے کا لطف اٹھا رہے ہیں نمکین چائے میں کچھ اور ہی مزہ ہے کافی دور مسافت کے چلنے کے بعد ایک نالے میں بیٹھے ہیں یہاں سے سفر ہوگا اب بھنگر کے اور شروع کھانے کا انتظام کیا گیا ہے کیونکہ صبح صبح کا وقت تھا جبکہ استوار کا سفر تہہ کر کے ہمیں بنگر کے اور چائے کا انتظام نہیں تھا یا ہم نے ایک نالے میں چائے کے انتظام رکھا گیا تھا اس وقت دکھا رہے ہیں ہم کس طرح کسی یہاں کھانے کھا رہے ہیں چائے پیرے نمکین کیونکہ مازدار چائے ہوتی ہیں نمکین کیونکہ یہاں اس چائے سے کافی تھکاوٹ دور ہوتی ہے یہ کلی گھڑ کا ایریا کلی گھڑ کا ایریا بہتا ہوا شاداب نظارے آبشر کے جھرنے جو ہیں وہ کس طرح کسی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اس وقت کلی گھڑ میں کھڑے ہیں یہاں یہاں کے لوگوں نے چائے کا انجام کیا تھا مکین چائے اور مکھی کی روٹی مکھن کے ساتھ اور سب ساتھویلے جو 25-30 لوگ ہم ساتھ ہیں بھلا لطب لیا شکلی گھڑ کے مقام پہ یہاں سے نالا ہے اور نالے میں ڈالنگی کا بریج ہے اور یہاں سے بھنگر جہاں شروع ہوتی ہے کاشریٹ کشنی جنبڑی مطلی 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 ساتھ کرنا ایک یہاں کے ذات مقام پہ ایک میں اس وقت ہاں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سلوڑی صاحب کے ہم رہے کم سے کم سٹھ ستر بندے ہیں اور ہمیں بھی آج موقع ملا وہاں جانے کا بنگر کیونکہ سننے میں ہے کافی خوبصورت علاقہ ہے ٹورزم کے ساتھ سے کافی اچھا مانا جا رہا ہے میں دکھا رہا ہوں یہاں پر کس طرح کے سے مکی دی روٹی بن رہی ہے یہ صبح کہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت ہم بھنگر کے اور بھنگر کی چٹان پر نکر رہے ہیں بھنگر کی پہاڑی پر نکر رہے ہیں صبح کا ویو ساڑھے چھے بجے کا ویو ہے موسیقی 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 صبح کا سورج نکلا اس کی کرنے اب پوری علاقے میں پڑ رہے ہیں ہم بھی دکھا رہے ہیں کہ درختوں کے اور سورج کی کرنے اور اس کرنوں سے پورا وادی کو خوبصورت بناتی ہے سری صاحب آج آپ دوسرا دن ہے آپ کا اس بھنگر کو چر رہے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا اور کیوں آئے آپ یہاں اس دو درہ زلا کے ہم سبا سبا یہاں تاری لوگ یہاں بھنگر جو ہے بیتھے میں پہنچے ہیں یہاں سے پیچھے پیچھے ربڑی ہے اور اس کے بعد اٹارونی اور ادھر سے کدرو اور پاڑرکالا کا اور ادھر سے ہمارا کاش سے ناغنی ڈیوڈ وغیرہ سارا ایریا ہے بیٹیپل آپ دیکھ رہے ہیں میلوں کے حساب سے میدان کتنا سندر ہے آپ شہر اتنی بڑی ہے کہ کوئی کہنے کی بات یہ چاروں طرف سے جنگل ہے بیٹ میں سبزار ہے میدان ہے اور یہاں تک روڈ جو سیکشن کی ہم چاہتے ہیں جلدی روڈ بنے اور یہ ورڈ کا بیوٹیپل ڈیسٹیلیشن بنے اور ٹوریزم دپارٹمنٹ اس کو اپنے میپ میں لائے تاکہ لوگ باہر کے آکے یہاں یہاں اس کا لطف اٹھائیں یہاں واٹر سکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے یہاں آئی سکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے جیازہ بہت ہی بہترین جگہ ہے جس کو ابھی کسی نے دیکھا نہیں ہے جیازہ ہم اس لیے آئے ہیں اور آپ کے مادے سے یہ میڈیا میں چاہتے ہیں کہ اس کی ایک ڈاکومنٹری بنے اور یہ پھولی ڈاکومنٹری لوگ دیکھیں اور یہاں آ جائیں جہاں تک روڈ آتی ہے تکانی تک وہاں سے چھے گھٹے لگتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے اتنا بڑا لمبا چوڑا سفر بھی نہیں ہے لوگوں کو آنا چاہیے اور اس کا لطف لے موسیقی 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 کیا ہے آپ کا؟ ہم نے اس جہاں میں نائٹس پینکی تھی وہاں سے ہم نے آئے جناس میں پراس کیا ہے یہ میڈان نظر آ رہا ہے یہ بہت امیزنگ ہے میں سچ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ قدرت میں ہم لوگوں کو انسانوں کو تنی نوازشوں سے بکشا ہے اتنی چیزیں ہمارے لئے دی ہیں لیکن ہم لوگ ان کو آئے ہیں ہم نے شکریہ اداع نہیں کرتے ہم نے شکریہ اداع نہیں کرتے اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمیں ملی ہیں یہاں پہ لائک ہے ہمینے ہمیں 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 ہم موسیقا اچھا تعاون دیا مجھے خود گوہے پر بٹھائے اور یہ خود پیادل چلتے گئے میں نے صرف اس گرزو گائد پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ہم دکھا رہے ہیں کس چٹان پر چڑ رہے ہیں اور کتنے ساتھی ہمارے یہاں سرڑی صاحب کی قیادت میں ہم چڑ رہے ہیں میں دکھا رہا ہوں کس طرح کیسے گلیشر پر چڑ رہے ہیں لوگ ہم اس وقت بھنگر میں پہنچے ہیں لطف اٹھا رہے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں لطف اٹھانے کے لئے یہاں پر آئے ہیں ٹوریسٹی صاحب ساکر دیکھیں کس طرح کیسے یہاں پر ایک چٹان جیسی گلیشر ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے بھی کافی اچھا ساتھ دیا کیونکہ آئے روز یہ بھنگر پر جاتے ہیں چار مہینے پانچ مہینے یہاں پر رہتے ہیں پھر کٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ جب تک نے یہاں پہ روڈ آئے گن سرکار کی نظروں سے یہ اوجل ہے ہم اس چٹان کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ کافی گلیشر ہیں کافی برف ہے برسی لپٹی ہوئی وادی ہے وہیں سے ہم دکھائیں گے سارا نظر میں دکھا رہا ہوں راستے راستے سے ہم بنگر کے راستے راستے سے دکھا رہے ہیں گلیشر یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پچاس سال پرانی برف بھی یہاں موجود ہے جو گلتی نہیں ہے کتنی بھی برف پڑی کیونکہ تین مہینے چار مہینے ٹوٹل یہاں رہنے کا سیزن اور یہاں پر کافی برف باری ہوتے ہیں میں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے یہ نظارہ ہے باری ہوا یہ نگرہ کام بھی یہ گلیشری گلیشر ہے ہم اب اترائی میں ہم چڑھ رہے ہیں کیونکہ کافی تھکان کے بعد ہم نے اوپر کی چڑھائی جو چڑھنی تھی وہ چڑھیں وہاں بکھا رہے ہیں وہاں اس چوٹی پر ہم چڑھے تھے تیرہ سو ہزار فیٹ پر بلندی پر ہم پہنچ چکے تھے ہم اب اترائی کی اور جا رہے ہیں دیکھیں کتنے گلیشر ہے میرے پیچھے گلیشر نے گلیشر کو کٹا ہے پانی چڑھ رہا ہے اس وقت ہم بنگر کے ور جا رہے ہیں صبح کے ساڑھے آٹھ بج چکے ہیں ہم لگ بگ یارم بجے کے قریب بنگر جہاں آپ کو ہم نظارہ کرائیں گے خوبصورت وادی کا وہاں کے جھرنوں کا وہاں کے گلیشروں کا وہاں کے پہاڑوں کا وہاں کے میدانوں کا وہاں کے پہنچ چاہتے ہیں چاہتے ہیں موسیقی 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 میں دکھا رہا ہوں اس وقت ہم بنگر میں چڑھ رہے ہیں بنگر کم سے کم ابھی تین گھنٹے کا فاصلہ ہے میں دکھا رہا ہوں یہ جو پہاڑی ہے چٹان بھرپ سے لپٹی ہوئے ہیں وہیں سے کراس کر کے اٹھولی سامنے نظر آئے گا لیکن ہم نے اس چڑھائی پہ چڑھ کے دکھانا ہے سارا جو منظر ہم دکھائیں گے یہ پورا میدان ہم دکھا رہے ہیں اس وقت آپ کو ہمیں دکھا رہی ہے ہمیں دکھا رہے ہیں شو بھیری پہ پاک موسیقی 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 یہ کوڑا ہے لگا ہی ان کو لئے آدمی کوئے لگا ہی تیرا یہ پاہ جڑتا ہے یہ پڑا سائی رہے نا سوشنا ہم صبح سے چل کر اس وقت شام کے سوا سات بجے ہیں نائنٹی ڈگری پہ چل کر ہم دن بچ چلے اور شام کے پانچ بجے ہم مقام آبادی میں پہنچے اور ساتھ میں وہاں سے ہم نے پیدل سفر کیا کچھ لوگوں نے گوھے کا سفر کیا میں دیکھا رہا ہوں میرے پیچھے کتنا بڑا مائدان ہے موسیقی 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 موسیقا 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 بنے گا میں چاپر لے کے یہاں کمیسٹر سیکٹر مجید صاحب دوہزار یارہ میں آئے تھے اسی جگہ پہ ہم بیٹھے تھے اور اس دن سے لوگ ترپتے ہیں کہ روڈ کب بنے گی یہ ٹورزم میں کب آئے گا لوگ یہاں سیر و سیات اب یہاں کے لوکل ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں حضرت شکلوں کے حساب سے روزانہ لہذا میری گزارش ہے کہ اس کو ٹورزم میپ میں لائے جائے روڈ بنائی جائے تاکہ یہ علاقہ جو ہے XLV لانے ڈین squat میں جائے کیونی ڈین ڈین ڈینB Aven�le ڈین 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 موسیقی